ایشیا ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹورنمنٹ پاکستان اور افغانستان کیا شاندار میچ ہوا اور کیا شاندار چھکے لگائے نصیم شاہ نے ایسے چھکے لگائے کہ لوگوں کو جاوید میاداد کا شارجہ میں لگایا گیا چھکے بھی آج بھول جائے گا اور اب یہ نصیم شاہ کے دو چھکے ہمیشہ یاد دلائیں گے کہ یہاں پر افغانستان اور پاکستان کا ایک میچ ہوا اور پاکستان کے ٹیلینڈر فاسٹ بالر نے جاوید میاداد تو بہترین دنیا کے مانے ہوئے بلے باز تھے اور انہوں نے آخری گین پر چھکا لگا کر چتن شرمہ کو ایشیا جو شارجہ کرکٹ ٹورنمنٹ تھا اس کے فائنل میں چھکا لگایا اور یہ ٹرافی پاکستان نے جی تھی لیکن نصیم شاہ تو کل کا بچہ اور نوارد اور بالکل فاسٹ بالر ہے لیکن اس نے آج جس طرح ایک تھی جب بجائے دو چھکے لگائے اور پاکستان کو یقینی شکست فتح دلائی تو یہ چھکے ہمیشہ شارجہ والوں کو یوے ای والوں کو پاکستان والوں کو یاد دلاتے رہیں گے کہ یہاں بھی کوئی کلاری آیا اور ایک لازوال چھکے لگا کر پاکستان کی جیت میں قلیدی کردار ادا کیا آج اگر ہم اس میچ کی مختصر سمری پر نظر دنائیں تو پاکستان کی بالنگ بہترین رہی تمام بالر نے نسیم شاہ سے لے کر حارس رعوف اور حسنین اور شاداب خان نواز نے بہترین نپی طولی بالنگ کی اور افغانستان کی اننگز کو بلکل محدود کیا ایک سو انتیس تک افغانستان کی طرف سے ابراہیم زدران پینتیس طرح بنا سکے اور زیزازی جو ان کے بہترین بلے باز ہے وہ بھی اکیس طرح تک محدود رہے رحمالونہ گرباز جو گزشتہ میچ میں انہوں نے لمین اس کے لی تھی آج صرف سترہ رن بنا سکے باقی کوئی بینرسمن جو ہے وہ کوئی قابل ذکر کر دی گئے کہ مزا انہا نہ کر سکا پاکستان کی طرف سے نسیم شاہ نے انیس رن دے کر ایک حارس رعوف نے چبیس رن دے کر دو حسنین نے چونتیس رن دے کر ایک شاداب نے ستائیس رن دے کر اور نواز نے چوبیس رن دے کر ایک ایک وکٹ حاصل کی تاہم پاکستان کی بیٹنگ آج بلکل فلاپ ہوئی رزوان نہیں چلے تو یوں لگا کہ بیٹس میں اینی ٹیم میں نہیں ہیں ہماری میڈل آرڈر بلکل فلاپ ہوئی اور صرف جو ہے شاداب جو ہمارے لیکس پینر رہے آل راونڈر ہیں تو انہوں نے مضامت کی چھتیس رن بنائے ان کے ساتھ ساتھ افتحار نے جو قابل ذکر تیس رن کے لیے رزوان بیس رن بنا کر آٹ ہوئے اور ٹیم کے لیے آج بھی تشویش کی بات یہ ہے کہ بابرعظم آج بھی نہیں چلے فخر الزمان آج بھی نہیں چلے تو ان کا چلنا جو ہے اگر پاکستان نے یہ کپ جیتنا ہے تو ان کا بیٹنگ فارم میں واپس آنا بہت ضروری ہے اور ان کو بھی بیٹنگ پر کنسلٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ڈرڈر کے کلنے سے یہ فارم جو ہے ان کی واپس نہیں آسکتی ان کو آزادانہ طریقے سے اپنی اننز بیلڈ کرنی ہوگی اور اگلا میچ یقینا جو ہے سپر فور کا جو ہے پاکستانی ٹیم کا ایک میچ سجرنگ کے خلاف رہتا ہے تو اگر یہ دونوں اس بیٹنگ میں رنز بنا لے ان کو موقع بالکل ملنا چاہیے یہ بابرعظم تو کپتان ورلڈ کلاس بیٹسمن ہے اور جو ہمارے فخر الزمان ہیں وہ بھی ورلڈ کلاس بیٹسمن میں کوئی شک نہیں ہے اس ٹورنیمٹس میں وہ ایک نسف سنچری بھی بنا چکے ہیں لیکن ان کی بیٹنگ میں کنسسٹنسی نہیں ہے یہ کافی عرصے سے سپیشلی جو ہے فخر الزمان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو باقی میڈل ارزر جو ہے اس کو اپنی ذمہ داریوں کا اخصاص کرنا ہوگا جس طرح آج ہماری بیٹنگ کولیپس ہوئی تو یہ تو بالکل ہم میچ ہار گئے تھے یہ تو نسیم شاہ پتہ نہیں کہاں سے آگئے اور ہاری ہوئی بازی جو ہے تھی وہ پاکستان کو جتوا دی اور ہم نے ایک ہارا ہوا میں یقینا ہارا ہوا میں جو ہے وہ جیت لیا نسیم شاہ کے آج لگائے گئے دو چھکوں نے انہیں رات و رات مقبولیت کی نئی بلندیوں پر تو پہنچا ہی دیا ہے تاہم پاکستانی قوم کو انہیں جو خوشی ملی ہے ان دو چھکوں کے سبب اور اس جیت کے سبب تو وہ بیان کرنے سے بلکل باہر ہے یہ ایک بلکل کروشل میچ تھا اور سب کو نظر آ رہا تھا کہ پاکستانی ٹیم ہار رہی ہے بلکہ ہار چکی ہے نسیم شاہ سے تو اس طرح کی کوئی توقع نہیں تھی سفلی سی توقع تھی لیکن وہ آؤٹ ہو گئے تاہم اس میچ میں ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی ہے کہ افغانستان کی ٹیم کو اب کمزور ٹیم سمجھنا فیوچر میں مستقبل میں یہ غلط فیمی ہوگی اس ٹیم نے ایشیا ٹی ٹوینٹی کرکٹ ٹورنیمنٹ میں سری لنکا جیسی ٹیم کو بھی ہارایا انڈیا کو بھی ٹف فائٹ دی پاکستان سے یہ جیتے جیتے آج ہارے ہیں تو یہ ٹیم مستقبل میں اسٹریلیا نیوزیلینڈ انگلینڈ اور پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا کی ٹیموں کے لیے بھی خطرہ بنی رہے گی اگر ان کو مواقع ملیں گے تو یہ یقیناً اپنی کارکردگی سے سب کو حیران کریں گے اس وقت تک کے لیے اتنے ہی اللہ حافظ